قول ایک بات میں جب آدم علیہ السلام کو پیدا ہونے کا قصہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو فلوں کے نام بتا دیا فرشتوں کو نام بتائے اس میں بھی اب حام ہے ایک فریق کو بتا دیا ایک کو کچھ نہ بتایا اس کا جامعہ مضاحت فروا دی یہ بڑا بہام پیدا کرتے ہیں عام تفسیروں میں جہی لکھا ہوگا ہے بلکل ریاض صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ جس طرح یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے نہ مقابلہ کرایا فرشتوں کا آدم کا وہ علم میں ہار گئے یہ جیت گیا اس لیے کہا یہ خلافت قیر ہے تو میں نہیں ہوں اب بات تو پھر ریاض صاحب کی طرح ذہن میں آتی ہے نا کہ استاد ایک شاگرد کو سوال سمجھا دے دوسرے کو نہ سمجھا دے فہمتے آن لنے بیٹھ جائے اور کہہ دے یہ فیل ہو گیا یہ پاس کوئی جانم داری ناؤ تو باللہ یہ کوئی طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نہ شکھا ہے حاجم علیہ السلام تو سخواہ دیئے اور بعد میں کہا کہ یہ جیت گیا وہ ہار گیا تو یہ آپ کا سوال دے نا ٹھیک اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ مقابلہ تھا اور خلافت کا استقاق ثابت کرنا ایسی باتیں کوئی نہیں معاملہ یہ تھا کہ فرشتوں نے جو سوال کیا نا اعتراض کہنا غلط ہے فرشتے اعتراض نہیں کر سکتے وہ اللہ تعالیٰ کے آئے در نیک بندے ہیں کوئی اعتراض نہیں کر سکتے سوال کر سکتے ہیں کہ سمجھ نہیں آئی بات انہیں کہا اللہ تعالیٰ یہ تو تو کہتا ہے کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے لگا ہوں جس کو اختیار ہوگا اس کی مرضی ہوگی نیک رہے مرضی ہوگی اس سے تو گربت پڑھنے کا اندیشاہ یہ جو انہوں نے کہا خون ریدیاں کرے افساد تو خلیفہ سے سمجھا رہی تھی کیونکہ زمین و آسمان اتنے بڑے ہیں سورچاند مگر وہ بے باس ہیں عجبور ہیں جکرے ہوئے ہیں چر رہے ہیں اپنے طریقے یہ چھوٹا سا جو ہے نا اس میں جب یہ پرزہ رکھ دیا کہ اس کی مرضی یہ فرشتہ بنے چاہے شیطان بن دے اس کو اختیار ہوگا نیک بنے یا بد دونوں اس میں چیزیں موجود ہیں تو کانپ گئے کہ مجبور مخلوق تو ٹھیک ہے جس طرح چلائی چر رہ جان مگر ایسا آدمی جس کو اختیار ہوگا اگر وہ خرمبی کی طرف چل پڑا پھر کے آگا فساد کرنے لگا خون ریزیاں کرنے لگا بدکاریاں کرنے لگا جب اختیار ہے اپشن ہے تو اگر بھیڑ گیا پھر کیا ہوگا تو اللہ تعالی نے بجائے زبانی سمجھانے کے نا انہیں زیارت کرا دی گوھر سے سننا کہ وہ لوگ جو آدم علیہ السلام کی پوچھ سے نکالے وہ نکالے تھے وہ اور کسان کہ وہ نبی یا نکالے صدیق نکالے شہید نکالے جو قیامت تک نیک پیدا ہونے والے نا ان کا دیرار کرایا اور فرشتوں کو ہرانے کے لیے نہیں نہ کوئی مقابلت آدم علیہ السلام کی چونکہ اولاد تھی ان کو نام بتائے کہ تعرف کراؤ ان کا اور فرشتوں کی بات کا پریکٹیکلی جواب دیا کہ وہ خطرہ بالکل ہے کہ اختیار ہوتے ہوئے آدمی بگڑ نہیں سکتا مگر اس کو بے باس میں کر دوں پھر وہ با اختیار سونا رہا وہ تو مجبور وہ کرنا ہی نہیں سکین تو ہے اختیار والی مخلوق کی اختیار والی مخلوق کیلئے زیادہ زیادہ اتنا ہو سکتا کہ اس کو رہنمائی دی جائیں جبر نہیں ہو سکتا رہنمائی رہنمائی کے لیے یہ لوگ جو کھڑے ہیں بتاؤ یہ کون اگر تمہاراں دیشاں ٹھیک ہے یہ بگڑ جائیں گے سارے یہ کون ان کا پیار سے تسلی کرانے کے لیے انہیں کہا اللہ ہمیں کیا پتا آدم علیہ السلام نے بتایا یہ نوح ہے جب سادہ نو سو سال دین کے لیے تبلیغ کرے گا اور دکھ ٹھائے گا روز پتھر پڑیں گے ماتھے پر اور خون آرودہ ہوگا یہ ابراہیم ہے جو آگ میں ڈالا جائے گا یہ اسماعیل اجھوڑی کے نیچے آئے گا جب تعرف کرانا شروع کیا نا آنکھیں کھڑ گئی ہمارے ذہن میں ایک بات آئی تھی بگڑ جائیں گے ادھر نہ ذہن گیا کہ دوسرے بھی ہوں گے جو اختیار رکھتے ہوئے خود بھی نیک رہیں گے اور باقی دنیا کو بھی نیک بنانے کے لیے کوششیں کریں گے یہ اسماعہ جو ہے نا ان لوگوں کے نام تھے اور یہ جیتنے جتانے کی بات نہیں پرشتوں کا جو سوال تھا اس کا اتنی نان بخ جواب کہ اس خطرے کا انصداد کیا ہے باقی پھر بھی کریں گے لوگ برائی تو جانم دائیں گے مگر میری طرف سے کوئی کمی نہیں رہے گی رہ برائیں گے صالحین اور مسلحین خود بھی نیک ہوں گے دوسروں کو بھی نیک رکھیں گے برائی صاحب بکرہ کی اسماری طاہن انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا زیارت کر لی کہ یہ نیک لوگ آئیں گے صورت بکرہ میں میں صورت کاف میں میں جو فرشتوں کو سجدے کا آیا ہے ملائکت اس جدو اللہ ابلیس آگے جواب ابلیس کا دیا اس میں کیا یہ فرشتہ تھا نہیں یہ فرشتہ نہیں یہ تو میرے بھائی قرآن پاک نے کہا دیا نا کانا من الجنن ففاسا کانا من رب وہ جننوں میں سے تھا اس لئے اس نے نافرمانی کی فرشتہ تو نافرمانی نہیں کرتا فرشتے تو جہاں ان کے بارے میں اللہ تعالی نے دیکھا نا کیسے الفاظ استعمال کیے قرآن مجید کی خوبیوں کو کوئی حتہ کر سکتا فساجد الملائکت کلہم حجم اللہ فرشتوں کی بریت اتنی کی کی کیونکہ آپ کی باز یہ عیسائی حفظی کہتے ہیں کہ شیطان اور اس کے ساتھ یہ سرکش فرشتے ہیں یہ جو باغی ہو گیا تھا فرشتے ان کو فرشتہ کہتے ہیں قرآن نے درست کیا لیکن نہیں فرشتے نہیں باغی ہو سکتے وہ شیطان جنوں میں سے تھا یہ غلطی کا اضالہ کیا ورنہ یہ فکرہ بول نہیں کیا کہ عیسائی یہودیوں کی بائبل پڑی ہوئی ہے کہ سب جو ہیں نا شیطان اور اس کے چیلے یہ باغی فرشتے ہیں فرشتے تھے مگر باغی فرشتہ نہیں باغی گوا فرشتوں کا قرآن نے فساجد الملائکت پہلے تو ملائکت جمع ہے اور اس پر علف الام لگا ہوا جمع پر علف الام سب کے سب پھر اتنے پر نہیں بھی کل ہم سب کے سب نے سجدہ کیا پھر یہ بھی نہیں کہ کچھ نے پہلے کیا کچھ بعد میں دیکھ کر جو کہ اجماع ہوا اکٹھے سب کے سب نے اکٹھے سجدہ کیا فرشتوں کا دامن پاک کیا کہ انہوں نے کیا باغ ابلیس باقی رہ گی باغ کہ ابلیس کو حکم نہیں تھا وہ بھی ہے بیٹا ابلیس کو بھی حکم تھا قرآن پاک کا یہ ہے کہ ہم ایک جگہ سے پڑھتے ہیں وہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں کہ ساری قانی ایک جگہ لکھی وہ تو لیکچر ہے کوئی ٹکڑا کسی موقع پر آ گیا اسی سورہ عراف میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ابلیس کو کہ تُو نے سجدہ کیوں نہ کیا از عمر تو کھا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا اس سے پتا تدا کہ فرشتوں کو بھی حکم تھا ان جنات کو بھی حکم تھا فرشتے سب کے سب جھو گئے یہ اور اس کے کوئی ساتھی بے ایمان جو نہیں جو کہ کانہ من الکافرین تھے اس سے بھی علمائی اسمولیس کے ساتھ اور بھی کئی بے ایمان ہو گئے کچھ جنہوں نے سجدہ بھی کہا حکم تھا مرانا اس وقت صرف جنات اور ملائکہ ہی مخلوق تھے اور کوئی مخلوق نہیں تھی نہیں مخلوق تو ساری یہ زمین عثمان سارے سے مگر وہ تو بے بس مخلوق ہیں نا فرشتے اور جو نا جنات یہ بھی اپنی مرضی کر سکتے ہیں ان میں شعور ہے عقل ہے سمجھ ہے یہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں ان دونوں مخلوقوں کو حکم دیا نا جو حکم کو سمجھتے بھی ہیں اس کی تعمیل بھی کر سکتے ہیں باقی چیزیں تو پہلے جسے کام پر لگائی ہو مجبوراً چڑھ رہی ہیں فرشتوں کے بارے میں جو کہتے ہیں نا باتیں کچھ نہیں دیا مگر آپ ان کو حضم کریں کہ وہ بے باس ہیں یہ بھی غلط بات بے باسے پھر تعریف کیا کرنی یہ جو کہا گے سب نے سجدہ کیا کٹھے بھی یہ بلے بلے کہنے کہ کیا حضور جب وہ ہیں ہی بے باس نہیں بے باس نہیں وہ بھی اگر نافرمانی کرنا چاہتے شیطان بن سکتے تھے کہ ہم نہیں سجدہ کریں مگر انہیں کر دیا ان کی شعباش ہے کہ وہ سب کے سب جھکے یہ جو کہتے ہیں مجبور ہیں بے بس غرض بات ہے فرشتوں کی ساری باتیں عباد و مکرموں وہ بڑے معذر غلام ہیں لا يسبقنا بالکول کوئی بات اس سے آگے نہیں کرتے وہ ہم بعمر ای عمل ہوں اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں اللہ تعریفیں کرتا تو تین گروہ سیدھی بات مان لے کہ فرشتے اول نمبر ہیں کہ سطورن حکم مانا آدمی دوسرے نمبر پر ہے کہ حکم توڑا دانا کھایا مگر معافی مانگی یہ بھی طریقہ دوسرے نمبر پر آگیا مگر اچھا کہ آدم علیہ السلام پر پہلے سے زیادہ دردہ بھاگیا مگر خرصی ہوگی تیسرا تبلیس یہ فیر گذب ہے کسی رہ سے حکمی تین عصد ندی حرصل ہو گیا کہ اول نمبر جنہوں نے یک دم سجدہ کیا حکم توڑا مگر طبہ کرتا اس لیے امام کرتی وغیرہ کہتے ہیں یہ جو ہمارے ہم مشہود ہیں کہ انسان اشرف ہے فرشتوں سے یہ کوئی بات نہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے جب حدیث پاک میں حرمایا کہ اللہ کہتا ہے جو مجھے تنہا یاد کرے میں اسے تنہا یاد کرتا ہوں اور جب وہ کسی محفل میں کرے تو میں اس محفل سے بہتر محفل میں ذکر کرتا ہوں صاف اللہ علیہ السلام مرحان خیرم اس سے بہتر محفل جو فرشتیں ہیں اللہ کے پاس آرش میں ان کے پاس ذکر کرتا ہوں اور قرآن میں بھی جو آیا کہ آدمیر السلام کو شیطان نے کہا کہ یہ دانہ کھارو تم فرشتے بن جاؤگے اب فرشتوں نے تو پہلے سجدہ کیا تھا وہ کہتے ہیں یاد تو مجھے ڈپک محل سے چپراسی بھا رہا نہیں وہ بھی اس لارت میں اسی لئے آگئے کہ وہ سومی سے تک فرشتے آران وہ اس طرف گئے اشرف اور مخلوقات کوئی حدیث کا رفظ نہیں نہ قرآن کا لوگوں نے اپنی طرح سے بنائیا ٹھیک ہے انسان جو نا سواب میں بڑھ جاتا ہے کیونکہ جو امتحان دے رہا خواہش ہیں اور اپنے لارچ وغیرہ مقابلہ وہ مزدور کو جیسے مزدوری زیادہ دے 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 وہ الگ بات ہے عجر دے رہا جو ہے نا پاک رہنے کی بات وہ فرشتے بلکل دین بسات کہ اللہ تعالی لا یاسون اللہ ما مران جو حکم دیتا ہے رب اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے وَایَ فَارُونَ مَا يُمَر وہ وہی کرتے ہیں جو حکم دیا جا یہ تعریفیں تو چکتہی سب نیسی لیے کہ وہ کار سکتے ہیں نافرمانی اگر نافرمانی کرنی سکتے پھر تعریفیں کرنے کا کیا فیضہ مولانا یہی سے ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ مولانا سجدے کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات کہتے ہیں نہیں سجدہ جو ہے نا اس سے سمجھنا ہے کہ آدم اللہ سلام افضل سے نہیں وہ جو ہے نا سجدہ وہ کوئی نہ تعظیمی تھا نہ وہ عبادت کا تھا وہ امتحان کا سجدہ تھا کہ مجھے دیکھتے ہیں حکم دینے والے کو یا اس کو دیکھتے ہیں اب دیکھیں نا اللہ تعالی نے ایسا سخت امتحان لیا کہ سامنے بنایا اور بنایا بھی من حمائن مسنون وہ خمیر اٹھ گیا بدبو آنے لگی گارہ سڑا ہوا کہا اس سے بنا رہا ہوں جب بنا رہا ہوں تو سجدہ کرنے اس وقت یہ بھی نہیں تھا کہ یہ نام وغیرہ کچھ نہیں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں سری ہوئی مٹی سے یہ پہلے ہی کہتے جاتا ہے اب شیطان نے کہا یار میں آگ سے پیدا ہوا چنی صاحب ستری چیز یہ سری ہوئی مٹی سے وہ اس کو ہی دیکھتا رہا کہ کس سے پہلا ہوا حکم دینے والے کو نہ دیکھا کہ اللہ کہہ رہا کرشتوں نے بھی سب کچھ دیکھا مگر انہوں نے کہا ہم یار گھر مٹی کو دیکھیں یار اللہ تعالی کو دیکھ انہوں نے اللہ تعالی کی طرف نظر کر کے وہ امتحان لیا جیسے چکتائی صاحب ہونا صدر ممرکت اور میں وہ ایک ادنا سا مراد میرے سامنے حکم ہو جائے کہ چکتائی صاحب اس کو سلام کرے کسی مشکل بات مگر اگر یہ ماند ہے اگر قانون یہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو شابہ شاید فرشتے جو نے وہ سخت امتحان سے گزر گیا ہے کہ گارے مٹھی گارے کو انہوں نے سجدہ کر دیا تعدیمی وغیرہ کوئی نہ تھا ورنہ آدم اللہ السلام کو کیوں فر شیطان کہتا تکھالو پھر اس سے بندھو قرآن پاک پرانا چاہیے کسے قانیوں کو چھوڑے آپ